اسلام علیکم میں ہوں عمجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل آپ نے ہماری پلیٹ فارم سے مختلف موضوعات پر پروگرامز انٹریوز اور ڈسکشن دیکھی لیکن آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ چھاتی کا کینسر ہے اور ناظرین آپ کے علم میں ہوگا کہ اکتوبر کا مہینہ ساری دنیا میں چھاتی کے کینسر سے آگاہی کا مہینہ ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں سے گفتگو کی جائے اور آگاہی ایک مہم کا حصہ بنا جائے تاکہ ہم کوشش کریں کہ کینسر کا مرض اس پر قابو تو نہیں پایا جا سکتا لیکن اگر اپتدائی تشخیص ہو جائے تو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس کا علاج ممکن ہے اور اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جے تو پھر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو آپ تک پہنچائیں گے آپ آنے والے دنوں میں مختلف انٹرویوز پیغمات اور اشتہارات بھی کسوٹی ڈیجیٹل پر دیکھ سکیں گے آج ہمارے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جو ہیں تو ڈاکٹر شعبتپ سے منسلک ہیں لیکن شاعر بھی ہیں اور عدب سے ان کا لگاؤ بھی بہت ہے عدب سے گفتگو اور عدب سے دلچسپی کا قصہ جو ہے وہ آئندہ دنوں تک ہم چھوڑے رکھتے ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے اچھاتی کے کینسر کے حوالے سے آج ہماری مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر آکیف اللہ خان صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں جو ہمارا پشاور میں انسٹیٹوٹ آف ریڈیالوجی اور نیوکلئر میڈیسن پشاور یہ اس کا نام ارنم ہے مختصر نام اور ارنم آپ کو معلوم ہے کہ یہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال جو ہے اس کے بالکل سامنے واقعہ ہے اور کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے بڑی شورت رکھتا ہے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمیں جائن کریں گے ہسپتال سے ارنم سے براہ راست بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں جائن کر رہے ہیں اور میرا پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے چھاتی کے کینسر کی آگاہی کے حوالے سے اور ساتھ میں میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ یہ چھاتی کا سرطان ہے کیا چھاتی کا سرطان خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام سرطان ہے اور ہسپتالوں میں آنے والی خواتین جو سرطان کے کسی بھی سرطان کے علاج کے لیے ہسپتالوں میں آتی ہیں ان میں سے بیس سے پچیس فیصد خواتین صرف چھاتی کے سرطان سے متاثرہ ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی کینسر ہسپٹلز میں خواتین کا جو لوڈ ہے اس کا چوتائی حصہ چھاتی کے سرطان کے مریضوں کا ہوتا ہے اب یہ اتنا کامن اور اتنا عام کینسر ہے اور اس کا مکمل علاج ممکن ہے اگر ہم جلد تشخیص کر لیں اس بیماری کا اب جلد تشخیص کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی علامات کیا ہیں اس کی علامات بہت کامن علامات میں سے چھاتی میں گلٹی کا یا بن جانا یا کسی گولے کا کسی کسی سخت چیز کا بن جانا یہ اس کی سب سے کامن علامت ہے اس کے علاوہ باقی علامات میں سے نپل سے ڈسچارج ہونا یا پین ہونا یہ اس کی کم عام علامات میں سے ہے جب یہ چھاتی میں جب بھی گلٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی کچھ ٹیسٹ کرنے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہر گلٹی جو چھاتی میں پیدا ہو ضروری نہیں کہ وہ سرطان ہی ہو پھر ہمیں اس کے لیے مزید تفتیش کی ضرورت پڑتی ہے اب اس تفتیش میں ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ ایمیجنگ کے تصویریں اتارتے ہیں اس کی اور کچھ اس کے کچھ بائی آپسی کے زمرے میں آنے والے ٹیسٹ یا اس کے خلیوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں اس میں سے تھوڑا سا سپیسیمن لینا پڑتا ہے کبھی کبھی ہم صرف اس کے ایمیجنگ کر کے الٹرا ساؤنڈ یا میموگریفی کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جو گلٹی ہے یہ کینسر نہیں ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے عموماً ساٹھ سے ستر فیصد گلٹی ہیں جن کے میموگریمز ہوتے ہیں تو وہ خطرناک نہیں ہوتی وہ گلٹی ہیں اب لیکن جن گلٹیوں پہ ہمیں ذرا بھی شک ہو کہ یہ گلٹی یا یہ ٹیومر جو ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بائی آپسی کرتے ہیں یا ان کے لیے ان کے خلیے نکال کے دیکھتے ہیں خورتبین کے نیچے اگر ان خلیوں میں ہمیں ایسا شائبہ ملتا ہے کہ اس میں کینسر کے سیلز ہیں تو پھر ہم دو آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں یا تو ہم فوراً آپریشن کی طرف جاتے ہیں یا پھر پہلے کیمو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپریشن کرتے ہیں آپریشن کے بعد بھی عموماً کیمو سیرپی اور ریڈیئیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے عوام کو کیا بتایا جائے آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس کی ابتدائی طور پر تشخیص ہونی چاہیے عوام کی آگاہی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانے کہ یہ کینسر جو ہے اگر ابتدائی ادوار میں اور ابتدائی سٹیجز میں اس کو پکڑا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو اس کے مکمل صحتیاب اس بیماری سے مکمل صحتیاب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر تیسرے اور چوتھے درجے میں مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہاں سے پھر مکمل صحتیابی کے امکانات بہت مادوم ہوتے ہیں ابھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے ایسا کوئی بنیادی نظام نہیں ہے جس کے تحت ہم ان خواتین کو بھی ٹیسٹ کر سکیں جن میں ابھی گلٹی پیدا نہیں ہوئی لیکن ان میں کینسر ہونے کے امکانات باقی خواتین کے مکمل میں زیادہ ہیں ان میں وہ خواتین شامل ہوتی ہیں جن کے اپنے عزیزوں رشتداروں میں ماں بہن بیٹی میں کینسر کی تشخیص ہو جائے یا ان کی باقی رشتداروں میں جیسے خالائیں پھپیاں اگر ان میں کینسر کی تشخیص ہو جائے تو ان سے وابستہ چالیس سال سے زیادہ عمر کی تمام خواتین کے سکریننگ میموگرام ہونے چاہیے ڈیکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سکریننگ یا ڈائیگنوسٹک میموگرام کیا ہے اور ان میں کوئی فرق ہے سکریننگ میموگرام اور ڈائیگنوسٹک میموگرامز میں بہت فرق ہے سکریننگ میموگرام ہم ان میموگرامز کو کہتے ہیں جن میں آپ بغیر گلٹی کے بنے ہوئے کوئی علامات ظاہر ہونے سے پہلے آپ ان کے میموگرام کرواتے ہیں تو ان کو ہم سکریننگ میموگرام کرتے ہیں کہ بیماری پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ میموگرام کر لیں یا جو ظاہر ہونے سے پہلے آپ میموگرام کر لیں یہ طریقہ پوری دنیا میں جن ملکوں نے بھی اپنایا انہوں نے اپنے ارلی ڈیٹیکشن کے ریٹس کو امپروف کیا آپ نے تشخیص کی بات کی تو ارلی ڈیٹیکشن اس بارے میں کچھ بتائیے ارلی ڈیٹیکشن کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ جو سٹیج زیرو یا سٹیج ون کے ڈیزیز ہوتی ہے اب سٹیج ون تک کی ڈیزیز کا علاج بھی بہت آسان ہے صرف اس کی سرجری ہی کافی ہوتی ہے اور اس کے لیے مزید بہت بڑی آگے کے علاج کی ضرورت نہیں پڑتی most of the times لیکن اگر بیماری دوسرے تیسرے اور چوتھے درجے میں ہو تو پھر وہاں پر پھر بیماری کے ٹھیک ہونے کے امکانات اپنے درجے کے حساب سے کم ہو جائیں اچھا ڈکٹر صاحب ایک سوال وہ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ بریسٹ کینسر یا چھاتی کا کینسر جو ہے کیا اس سے مکمل طور پر چھٹکارہ ممکن ہے کہ یہ مرض نہ ہو جن ملکوں نے بریسٹ کینسر سے کی ارلی ڈیٹیکشن کو چھٹکارہ تو کوئی بھی ملک نہیں پا سکتا ہے اس سے کینسر کبھی کنٹرول ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کوئی انفیکشن کنٹرول ہوتا ہے کیونکہ کینسر ایک خاص پروپورشن میں ایک خاص تناسب سے ایک آبادی میں ہونے والا ایک عمل ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی ایسی بہت بڑی احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ جس سے کینسر ہونا مکمل طور پر ختم ہو جائیں لیکن کچھ اس کے اسباب ہیں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کی تشخیص ان مراحل میں کر لیں جب وہ اس کا ٹیمر بہت چھوٹا ہو تو ان کینسر کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے اب میں بات آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جن ممالک نے کنٹرول کیا ہے تو انہوں نے اپنے سکریننگ میموگرام کے ایفرٹس کو انہانس کیا اپنی اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا ارلی ڈیٹیکشن کے لیے میموگرام مشینیں بڑی اہم ہوتی ہیں تو اگر ہم پاکستان یا صرف خیبر پختون خواہ کی بات کریں تو کیا ہمارے پاس مشینیں ہیں ہر ایک میلین آبادی کے لیے جن ملکوں میں پریسٹ کینسر کی ارلی ڈیٹیکشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے ہر ایک میلین آبادی کے لیے ان کے پاس تقریباً ساٹھ میموگرام مشینز لگی ہوئی ہیں ہمارے صوبے کی آبادی اس وقت تقریباً بتیس میلین ہے اور ہمارے پاس دس پندرہ میموگرام سے زیادہ نہیں ہے ڈاکٹر آکیف صاحب یہ بھی رینومائی فرمائیں کہ یہ جو مرض ہے کینسر کا کیا یہ متعددی مرض ہے یا وہ جیسے کرونا آ گیا یہ بھی ایک پھیلنے والا مرض ہے یا یہ کوئی جسم کے اندرونی خلیوں کی وجہ سے یہ مرض لاک ہو جاتا ہے کینسر بنیادی طور پہ کہیں باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے اور کینسر کسی بھی آرگن کا جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے خلیے غیر مناسب طریقے سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری جسم کا اپنا پارٹ ہوتا ہے اور وہ ریپیڈلی بہت تیزی سے تقسیم در تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ آس پاس کے جو نارمل سیلز ہوتے ہیں جو نارمل آبادی ہوتی ہے ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں پھر وہاں سے دوسری جگہوں پہ منتقل ہونا چاہتے ہیں وہ سیلز یہ ایسا ہی ہے کینسر کوئی بھی کینسر چاہے وہ چھاتی کہو چاہے وہ کہیں اور کہو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جسم کے اپنے خلیے آپ کے جسم کے خلاف بغاوت کر دیں وہ آپ کے جسم کے جو احکامات ہوتے ہیں جو کمانڈ سسٹم ہوتا ہے ان کو ماننے سے انکار کر دیں جیسے آپ کے کوئی ٹرررسٹ ڈیولپ ہو جائیں آپ کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں اچھے یہاں پہ یہ ایک میرا سوال ہے کہ کیا یہ خواتین کی عمر کے تناسب سے بھی یہ مرض لاکھ ہوتا ہے لائک اگر آپ کی زیادہ عمر ہے یا کم عمر ہے جی دیکھیں اس کے لیے عمر کی کوئی خاص قید ایسی نہیں رکھی گئی کہ جی پچیس سال سے کم عمر میں نہیں ہو سکتا لیکن جب ہم سٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہیں اور جب ہم ان کے آداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چالیس سال سے ساٹھ سال کی عمر کی خواتین میں اس کے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں لیکن کوئی ایج ایمیون نہیں ہے کہ اس ایج میں نہیں ہو سکتی ہمیں بہت کم ایج میں ہم نے پچیس سال چوبیس سال کی خواتین میں بھی بریسٹ کینسر کو دیکھا ہے اور وہ بہت ایگریسیو یوشولی ہوتا ہے اور اس طرح ہم نے بہت اولڈ ایج کی خواتین میں جیسے ستر سال کی خواتین میں ساٹھ سے اوپر کی خواتین میں بھی دیکھے لیکن جب یہ سٹیٹسٹیشنز جو آداد و شمار جمع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اس میں کومن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی پیک آتی ہے تو وہ ان ایجز کے بیچ میں زیادہ کومن لی ہے تو ہمیں ان ادوار میں عمروں کے ان حصوں میں ذرا زیادہ مہتات ہونا پڑتا ہے جن حصوں میں زیادہ خواتین کو یہ چیز ہوتی ہے تو جب اگر علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہم ارلی ڈیڈیکشن کی تشخیص کی بات کر رہے ہیں تو پھر مریض کو کس قسم کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے جنرل فیزیشن سے یا کینسر کا جو سپیشلسٹ ہو دیکھیں سب سے پہلے تو جو باہر کے ملک ہیں جو ترقیافتہ ملک ہیں ان کے پاس جو جنرل فیزیشن اور جو جنرل پریٹیشنر کا جو ایک کانسپٹ ہے وہ بہت ہی مضبوط بنیادوں پر استوار ہے جو جی پی ہوتا ہے علاقے کا وہ سارے مریض پہلے ان کے پاس جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ پریشان کن بات ہے کہ نہیں وہ اس کو اسیس کرتا ہے اور اس کو رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس میں مریض کو بھیجتا رہتا ہے شاتی کے سرطان کے حوالے سے ہمارے ملک میں ایسا کوئی ایک نظام وضا کردہ نہیں ہے ہم لوگ جو کینسر ہسپٹال کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے آخر میں اس سلسلے میں کانٹیکٹ کیے جانے چاہیے سب سے پہلے یہ مریض اپنی جنرل پریٹیشنر کے پاس جائے جو جنرل فیزیشن کے پاس جنرل فیزیشن سے پاس جائے وہ دیکھیں ان کو جیسے گائنیکالجز کے پاس موزلی خواتین جاتی ہیں پھر وہ ان کو اگزیمن کریں کہ آیا یہ جو گلٹی ہے یہ اس قابل ہے کہ اس پہ فردر کچھ انویسٹیگیشنز کلینیکلز کی کچھ علامات ہوتی ہیں اب ان علامات میں اگر مریض کو ڈاکٹر سمجھے کہ مزید ٹیسٹ ہونے چاہیے تو پھر وہ ان کو الٹرو ساؤنڈ اور میموگریفی کی طرف ریفر کریں گی وہ ڈاکٹر یا ڈاکٹر صاحبہ تو اس کے بعد پھر سرجن کا کام آتا ہے بیچ میں کہ وہ ان کو یا انٹرونچنل ریڈیالوجسٹ کا کام آتا ہے کہ وہ ان کو ٹرو کٹ پی آپسی کریں اور یا ان کو سرجن ان کو آپریٹ کریں تو یہ ان کا ڈیسیشن ہوتا ہے پھر کبھی کبھی گلٹی بڑی ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں سرجن سمجھتا ہے کہ سرجری سے پہلے کچھ کیمو طرفی بیفور سرجری ہونی چاہیے تاکہ گلٹی تھوڑی سی کمزور ہو جائے چھوٹی ہو جائے اور سرجری ذرا آسان ہو جائے اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ گلٹی جو ہے یہ اس طرح کے سمجھ لیں کیمو کو ریسپونس کرے گی تو اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں ہمیں جس کو ہم نیو ایڈیونٹ کیمو کہتے ہیں کہ کیمو پہلے کچھ سائیکلز دے دیں پھر سرجری کر لیں پھر کیمو دے دیں ڈاگڈر صاحب اب آپ عام لوگوں کو کیا کہیں گے کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح سے خود کو چھاتی کے سرطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں بچنا یہ بلکل کہ یہ کبھی نہ ہو کوئی ایسی احتیاطی تدابیر نہیں ہے ایک تو یہ کہ اس کی جلد تشخیص کے لیے لوگوں کو ایفرٹس کرنی چاہیے زیادہ وزن والی خواتین میں اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جن خواتین کے بچے نہیں ہوں تو ان کے ان میں چھاتی کے سرطان کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان میں امکانات کم ہوتے ہیں اس طرح کچھ ہارمونل گولیاں ہوتی ہیں جو کانٹرسپٹیف پلز ہوتی ہیں ان کے کھانے میں سے امکانات کچھ پڑ جاتے ہیں لیکن یہ ساری پروبیبلیٹیز اور امکانات کی باتیں ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اگر ایک بندہ ان سب چیزوں پر عمل کرے بھی اور ایک ہیلدی لائف سٹیل اپنائے بھی پھر بھی یہ کہنا کہ ٹھیک ہے اس کے چانسز تو کم ہو جائیں گے لیکن بلکل نہیں ہو سکتے یہ ناممکن ہے میں آج موقع ملا ہے چاہتے کی سرطان کے حوالے سے آگئی کا تو چلتے چلتے کیوں نہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ خیبر پختون خواہ میں کیا چھاتی کے سرطان کے مریض جو ہیں خاص طور پر خواتین ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کوئی کمی دیکھنے میں آئی ہے کینسز کے اضافہ دیکھنے میں اس لیے آ رہا ہے کہ ہم آج بہت سارے کینسز کی تشخیص بہت آسانی سے کر رہے ہیں پہلے آج سے دو سو سال پہلے بہت کم لوگ ہسپتالوں تک پہنچتے تھے اور ان کی تشخیص ہو پاتی تھی آج کل چھوٹی سی چھوٹی گلنیاں بھی بیوپسی ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ ہسپتالوں تک رسائی ممکن ہو سکی ہے تو اس لیے ہمیں کینسر کا نام زیادہ سننے کو مل رہا ہے دوسری یہ کہ کینسر کوئی آج یا پرسوں کی بیماری نہیں ہے یا اس دور کی پیداوار نہیں ہے فرائین مصر کی جو ممیز ملی ہیں ان میں بھی کینسر کے خلیے اور کینسر کی علامات پائی گئی ہیں تو مطلب ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ بیماری اس دور کی ہے یہ ہزاروں سال سے انسان کے ساتھ ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ خیبر پختنخواہ میں اگر بیماری کی کا تناسب آبادی کے تناسب سے ہی بڑھ رہا ہے کہ جہاں جہاں آبادی جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح مختلف کینسرز بھی بڑھ رہے ہیں اس لیے بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا زیادہ کانشنس ہو گئے ہیں ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے وسائل اس معاملے میں بہت کم ہیں پاکستان ایٹرومنگ انرجی کمیشن ہمارا ادارہ اس سلسلے میں بہت سارے کام کر رہا ہے پاکستان ایٹرومنگ انرجی کمیشن کے پانچ ہسپتال سرکاری سطح پہ غریب مریضوں کو علاج معالجے کی اور کینسر خصوصاً شاہتی کے سرطان کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہا ہے اس میں ایرنم سرے فیرست ہے جو تقریباً پچپن فیصد مریضوں کا خیال رکھ رہا ہے پھر اس کے بعد ایپٹ آباد میں ہمارا سینٹر ہے آئینور وہ کام کر رہا ہے خیبر پختن خواہ میں پھر اس کے بعد سوات میں سینور ہمارے ایک ہسپتال ہے جس کا میں چار سال ڈریکٹر بھی رہا بنو میں ہمارا ایک ہسپتال کام کر رہا ہے بینور کے نام سے اور ڈر ایس مائل خان میں ہمارے ایک اور ہسپتال ہے پانچ ماں جس کو دینار کے نام سے یہ سب ہسپٹلز جو ہے یہ ایچھادی کے سرطان کے حوالے سے علاج اور تشخیص کی سہولیت مہیا کر رہے ہیں لیکن ضرورت اس عمر کی ہے اور میں یہ سمجھ دوں اور ہم نے اس پہ کام بھی کیا اور جو صوبائی حکومت ہیں انہوں نے ہمیں اس معاملے میں کافی سپورٹ بھی کیا ہے ہم نے ان کو کہا کہ آپ جلد تشخیص پہ جائیں رادر دن کہ آپ بہت سارے ہسپتال اچھے والے ہسپتال بنائیں آپ جلد تشخیص سے علاج کے برڈن کو کم کر سکتے ہیں ایک تو جانے بچ جائیں گے بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں جانے بچ جائیں گے دوسری بات کہ اس پہ جو ایک بیماری پہ جو اٹھنے والا خرچہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور وہ حکومت نہیں ادا کرنا ہوتا ہے تو میری ایکسپرٹ اپنین اور میری جس طرح ہم نے سٹیڈی کیا اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہر زلے کی سطح پہ ایک بیسک سکریننگ یونٹ بن جائے جو ہائی رسک خواتین کو جن میں چاہتی کا سرطان ہونے کے چانسز زیادہ ہیں سٹیٹسٹیکلی ہم ان کو بیماری پیدا ہونے سے پہلے سکرین کریں ان میں سے جو مصبت نتائج والے پیشنس ہوں ان کو ہمیں ایک ریجنل ہب میں ریفر کریں جہاں پر ان کی بیابسی ہو سکے پھر جو جو مسائل ہوں ان میں اور اگر کوئی آگے ان کو مزید ایکسپرٹ اپنین کی ضرورت ہو تو ہمیں ایک سنٹرل ہب میں ان کو ریفر کریں اب یہ موڈل ہم نے بنا کے اور اس کا پی سی ون بنا کے ہم نے حکومت کو چند دنوں میں جمع کرانا ہے اور یہ اکتوبر کے پچھلے اکتوبر سے ہم نے اس پہ کام شروع کیا تھا ایک سال کا ایک طویل عرصہ لگا ہم نے بہت جگہوں پر اس کو پریزنٹ کیا اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی ہم ارباب احتیار تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر ارلی ڈیٹیکشن انیشیٹیو کا جو پروگرام ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو سٹیج ون کے کیسز ہیں ان کے اتعداد اگر بڑھے گی تو تب ہمارے پاس کے اور کے چانسز بڑھیں گے اگر یہ کیسز اتنے ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے اگر ہم ارلی ڈیٹیکشن انیشیٹیو نہیں کریں گے ہم سکریننگ نہیں کریں گے جب آپ خواتین میں اویرنس پیدا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک گلٹی کو ڈیٹیکٹ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور گلٹی کو اہمیت دینا چاہیے کوئی شاتی میں کوئی غدود بنے تو اس کو اہمیت دینی چاہیے لیکن جب غدود بنتا ہے تو ٹیومر کا سائز کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے اخروڈ کے دانے کے برابر ہو چکا ہوتا ہے تب وہ ہاتھ کو محسوس ہوتا ہے خصوصا اگر ہم ٹرین نہ ہو اور جب ہم ایک دفعہ اس کو خود معلوم بھی کر لیتے ہیں کہ شاتی میں کوئی گلٹی ہے یا کوئی اس میں سختی آگئی ہے تو جب ہم اس کو رپورٹ کرتے کرتے بھی ہمیں وقت لگتا ہے وہ کانفیڈنس حاصل کرنا پھر بات کرنا پھر لوگوں نے فرصت اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنا پھر ڈاکٹر تک پہنچنا پھر ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ لینا اور پھر اس پورے پروسس کو جب ہم آخری منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں تو اس میں ہمیں مہینہ لگ جاتی ہیں تو میرے خیال میں گلٹی مزید بڑھ چکی ہوتی ہے تب تک تو اگر ہم اس کو اس وقت ڈیٹیکٹ کریں جب یہ ابھی ہاتھ کو محسوس بھی نہ ہوتی ہو اگر ہم اس لیول پہ اس کو تشخیص کر لیں تو میرے خیال میں وہیں ہماری کامیابی ہوگی وہیں پر ہم زیادہ جانے بچا سکیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر آکیف اللہ خان صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت گیا اور کسوٹی ڈیجیٹل سے بات چیت کی اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو چھاتی کے سرطان کے حوالے سے کسی طور پر تھوڑا سا تو کم از کم آگاہ کرسکیں ہمیں امید ہے کہ ہمیں دیکھنے والے یقینی طور پر اس کی جو اتیاتی تدبیر جس کا آپ نے ذکر کیا اس پر عمل کریں گے اور خاص طور پر ابتدائی تشخیص کی طرف جائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ